اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دنگ جہے ترمان سفر ٹام دنگ بارہ بارگ ٹین کہ ٹھکس ا fighting سفر ٹی اری specified انسان ہی اریا لks جب م الحونز کی مجرح شر Mohaw Moo assemblaki جنگ سفر ٹمم کیشگا ہے جب آپ اس question کو دیکھیں تو آپ کو cash price given ہے date of interest given ہے لیکن یہاں پر آپ کے پاس installment given نہیں ہے کہ آپ کی installment کیا ہے یعنی کہ جو آپ نے installment pay کرنی ہے انوالی 3 installment equal installments pay کرنی ہے وہ اس کی amount گیا ہے وہ آپ کے پاس given نہیں ہے تو وہ ہم find کریں گے یہ important question ہے paper point وہ اس سے کافی بار آ چکا ہے اس کے علاوہ question number جو ہم نے پیچھے کیے تھے 6 وہ بھی ایک important question تھا اچھا students question number 9 کرنے جا رہے ہیں اچھا students اس کے لئے جو آپ نے formula use کرنا ہے وہ first میں لکھ دیتا ہوں v is equal to a over i into 1 minus 1 over 1 plus i کی power n a کا مطلب ہے جی annual installment i کا مطلب ہے rate of interest n کا مطلب ہے number of installment اور v کا مطلب ہے cash price ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمارے پاس given ہے اب cash price question میں بتائی ہوئی ہے اس نے 559,685 a annual installment ہم نے find کرنی ہے اور i rate of interest وہ بھی question میں بتایا ہے 10% ہے جس کا مطلب بانتا ہے 0.10 1 minus 1 over 1 plus 0.10 اور ان number of installment کتنی ہے 3 تو اس کو solve کریں گے a over 0.10 اب سب سے پہلے ہم ایسے کریں گے 1 minus 1 over 1.10 کی power 3 3 لیں گے تو 1.33 آ گیا ہمارے پاس اور اس کو 1 کے 1 over answer کر دیتے ہیں ہم اس کو تو 1 minus answer آ جائے 0.75 ٹھیک ہے جی تو اس میں سے 1 minus اس کو کرتے ہیں 1 0.10 تو یہ اس بریکٹ سول کر کے مارے پاس answer آتا ہے 0.248 ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ مارے پاس ہے 159,685 یہ 0.10 divide ہو رہا ہے ادھر آکے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ multiply ہو رہا ہے یہ value ادھر آکے divide ہو جائے گی تو a annual installment ہمارے پاس آ جائے گی تو 0.10 divided by یہ answer میرے پاس calculator میں مجھوڑ ہے اس سے divide کریں گے اور اس کو multiply کر دیں گے 59,685 5 کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ مارے پاس a annual installment سے آ گئی ہے 24,000 ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے annual installment find کر دی اب ہم نے normal question کی اتنا جیسے ہم break up table بناتے ہیں وہ اب میں break up table بناوں گا جی یہاں پہ ہم شرونٹس کیا لکھتے ہیں سب سے پہلے cash price اس کے بعد interest اس کے بعد principal amount اور total کا column آ جاتا ہے جی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ایک machine purchase کیا کس date کو purchase کیا on machinery purchased on hire purchase اور اس کی date کئی ہویا 1st January 2008 اور اس کی cash پہ اس question میں بتائی گئی ہے 59,685 اب اس question میں کوئی down payment نہیں ہے تو directly آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ interest calculate کرنا ہے 59,685 multiple by date of interest ہمارے پاس ہے 10% تو interest آ جاتا ہے جی 5 9 6 8 ٹھیک ہو گیا جی اور installment total ہم نے pay کرنی ہے 24,000 پہ جی اس کا difference لیں گے تو ہمارے پاس principal amount آ جائے گی 18032 2 یہ ہماری آ گئے جی first installment اس کو minus کر دیں گے 59,685 تو remaining رہ جائے گا 41,653 ٹھیک ہے جی next installment بھی ہماری 24,000 کی ہی ہے تو اس پہ پھر آپ interest لیں گے یہ آنسر تھا اس پہ 10% interest لے لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا 4,1 6,5 یہ 24,000 میں سے minus کر دیں گے 4,1 6,5 تو principal amount آ جائے گی 19,835 19,835 یہ آپ کی آ گئے جی second installment اس کو بھی subtract کر دیں گے 41,653 میں سے تو remaining آ جائے گا ہمارے پاس 21,818 3rd installment بھی equal installment تھی 3rd installment بھی ہماری کتنی ہے 24,000 کی ہے اب یہاں پر آپ نے جب آپ نے 3rd installment pay کرنی ہے تو آپ نے اس کو nil کرنا ہے سیکھو گیا جی اب آپ یہاں پہ 24,000 میں سے جب اس کو 21,888 کو minus کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ تو آ گیا principal amount یہی والی اور 2,182 بھی آپ کا interest اگر اس پہ آپ students لے کے دیکھیں 21,888 pay 10% تو وہ بھی 21,181 روپے کا فرق اگر ڈاؤنڈ کر دیں تو یہ ہم نے چونکہ nil کرنا تھا اس لیے ہم نے یہی mount principal mount سبٹیٹ کرتے یہ ہمارا بن گیا جی break up table اب question کی next requirement ہم دیکھیں تو اس نے کہا وعدہ پیڑی پیر vendor account and machine account اب سب سے پہلے میں ادھر machine account بنا دیتا ہوں یہ instruments machine account بنائیں گے 3 سال کا سب سے پہلے ہم نے machine purchase کی کس سے کی تھی while limited account اور اس کی cash پہ کیا تھی 59 6 85 اس کی date لکھ لیں 1st January 2008 ادھر date آجے گی ending 31 December 2008 یہاں پہ ہم calculate کریں گے اس کی depreciation date 20% original cost method یعنی کہ ہر سال آپ نے 59 6 85 پہ ہی calculate کرنی ہے اور اس percentage 20% تو ہر سال آپ 1937 روپے اس میں سے سبٹ کرتے جائیں گے 50 9 6 85 59 6 85 یہ depreciation ہم نے calculate کر لی balance کریں گے اس کو تو آج گا 4 7 7 4 8 یہ ہمار پاس آگے جی balance carry down next year میں اس کو balance کو brought down کریں 47 7 48 اور ہم calculate کریں depreciation یہ ہی depreciation چونکہ original cost method ہے تو یہ depreciation آپ پھر کر 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 دیں 47 7 48 47 7 48 اس میں سے minus کر دیں گے 11 9 37 تو آج گا 35 811 پہ EMR پاس آگیا جی balance carry down اس balance کو ہم کریں گے جی next year میں brought down 35 8 11 1 اور depreciation وہی original cost method کے تحر اچھا اس 35 811 میں سے minus کر دیں گے 11 9 37 تو یہ balance آجے گا ہمارا 23 874 اس کے بعد ہم نے بنانا ہے vendor account vendor کا نام ہے why limited تو سب سے پہلے جب آپ why limited لکھیں گے تو آپ نے اس مشین پر چیز کی تھی تو اس کی credit سائٹ پہ لکھیں گے مشین مشین اکاون اس اس کی cash price تھی 50 9 6 85 ٹھیک ہے جی down payment ہم نے کچھ نہیں کی تھی ہم لکھیں گے interest پہلے سال جو آپ نے interest calculate کیا تھا تو آپ پہلے سال کا interest ہے تھا 5 9 6 8 ٹھیک ہے جی اور ادھر آ جائے جو ہم نے انسٹالمنٹ پہ کی تھی وہ پہ کی تھی 24000 تو اس کو balance کر دیں گے یہ آجے گا 59,685 plus 59,688 تو یہ آگیا جی 65 653 65 653 اور اس میں سے sorry balance اس سیٹ پہ آئے گا minus کر دیں گے انسٹالمنٹ کی mount 24000 تو remaining رہ گیا 41,653 یہی mount یہ دیکھیں گے minus دوسری سال اس کو balance کو آپ نے broaden کرنا ہے 4 1 6 5 3 اور ادھر لکھیں گے ساتھ اس کے دوسرے سال کا interest 4 1 6 5 اور ادھر ہماری آجائے جو ہم نے installment پہ کی تھی 24000 کی اور اس کے ساتھ ہم اس کو کر دیں گے balance جی 4 1 6 5 interest add کیا تو یہ total ہو گیا جی 4 5 8 1 8 4 5 8 1 8 اور اس میں منس کر دیں گے انسٹالمنٹ 24000 کی تو ریمیننگ بہنس لائے گیا 2 1 8 1 8 اس بیلنس کو نیکسٹ یر براؤڈ ڈاؤن کریں گے 21 8 1 8 اور ساتھ اس کے ہم لکھیں گے جی 3rd year کا interest 2112 اور ادھر ہم لکھیں گے جی ہماری installment کتنی تھی 24000 اور اس میں add کریں گے 218 2 ہمارے پاس آگیا 24000 اور اس ساتھ پہ بھی ہماری installment بھی 24000 تھی اس سال میں بیلنس ہمارا نیل ہو گیا یہ question ہمارا complete ہو گیا question 9 important question تھا امید ہے کہ آپ کوئی سمع لگ گئی ہوگی کوئی پرابلم آتی مجھ کمنٹ سیکشن میں بتائی گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک موجود انشاءاللہ نیکس لیکچر میں سٹورنٹس ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ